ایسا تنسلہ آج جوہاں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے نمیریکل نمبر ڈون جوہاں ہم لوگوں نے پر فارم کر لیا تھا سئیے آج جوہاں اس کا نمیریکل نمبر ڈو اچھا نمیریکل نمبر ڈو کرنے سے پہلے جوہاں نمیریکل نمبر ڈی کی طرف جائیں گے نمیریکل نمبر ڈو تھوڑا گیا ہے تو پہلے تھوڑے آسان والے کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے پھر نمیریکل نمبر ٹو کی طرف جائیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اچھا تو جیسے کہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا اسکرین پر پرابلم نمبر 11.3 گیون ماس آف گیس ایٹا پریشر آف سفٹی سینٹی میٹر آف ایچ جی دیکھیں آپ کو جو ہے نا پریشر کی یونٹ زفا چینج دی ہوئی ہے کیا دی ہوئی ہے سینٹی میٹر آف ایچ جی صحیح ہے آپ نے جو ہے وہ یہی جو ہے وہ یونٹ کیا کرنی ہے یوز کرنی ہے آپ نے اس کو کنورٹ نہیں کرنا صحیح ہے اچھا اچھا انیشیل آپ کو کیا گیا گیون ہے پریشر گیون ہے گیس کا کتنا ہے فیفٹی سینٹی میٹر تو آپ نے ڈیٹا میں سب سے پہلے ویلیو لکھ لی کہ فیفٹی سینٹی میٹر مجھے پریشر گیون ہے جو کہ پی ون ہے ٹھیک ہے آگے لکھا ہے ڈیٹیڈ فرام ٹوئنٹی سیون ڈگری سینٹی گری تو نائنٹی سینٹی گری تو یہ چھوٹی وvine جو جو بے لیا آپ کے پاس ٹی ون ہوگئی اور یہ جو بڑی ویلی ویلیا آپ کی پاس کیا ہوگئی ٹی ٹو ہوگئی اچھا ٹی ون کی ڈویں ٹوئنٹی سینٹی گری اٹھ اس کو آپ کیلون میں کنورٹ کر کے ڈوٹ کریں کریں گے کس طرح ناری 73 سے کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے 273 سے جب ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹی ون کی پہلیو آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح ٹی ٹو کی ویلیو کیا ہے 97 97 میں 273 ایڈ کر دیا تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹی ٹو کی ویلیو آگئی صحیح ہے آگے دیکھتے سوال میں کیا لکھا ہے ایف دا وولیوم اس مینٹین کونسٹینڈ اس کا مطلب کیا ہے کہ وولیوم وی ون چاہے وی ٹو دونوں کیا رہے گا کونسٹینڈ رہیں گے وولیوم جو ہے وہ کونسٹینڈ رکھا گیا ہے آگے سوال ہے کیلکولیٹ دا پریشر ایگزرٹڈ بائی دا کیس آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو پریشر ہے جو گیس ایگزرٹ کر رہی ہے وہ کتنا ہے صحیح ہے تو آپ نے پی ٹو کی ویلیو ملک کے چینجن آپ نے آپ نے پی ٹو کی ویلیو جو ہے وہ بتانی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ والا فارمولا جو ہے وہ جنرل گا اس ایکویشن میں جو وہ اپنے پاس پڑھا تھا کیا تھا پی ون وی ون اپون ٹی ون اس ایکوال ٹو پی ٹو وی ٹو اپون ٹی ٹو ٹھیک ہے اچھا دھیان رہے کہ ہمارے پاس یہاں پر پی ون ٹی ون ٹی ٹو اور پی ٹو چار چیزیں گی میں نے جبکہ فارمولے میں آپ کو چھے چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تو آپ نے جیسے سوال میں پڑھا تھا کیا یہ لکھا ہوا کہ if the volume is maintained constant volume جو ہے وہ کیا رہے گا constant رہے گا اس کا مطلب وی ون اور وی ٹو آپس میں کیا ہے برابر ہیں تو وی ون وی ٹو جب آپ پس میں برابر ہیں تو اس کا ملکہ کیا ہو رہا ہے کہ وی ون اور وی ٹو کیا ہو سکتے ہیں cancel out ہو سکتے ہیں تو آپ نے وی ون وی ٹو کیا کر دیا cancel کر دیا تو نیکس سٹیب میں آپ دیکھیں نیکس سٹیب میں آپ پاس کیا بچا پی ون یہ آگیا ہے اس پی ون وی ون کٹ چکا اور ڈیوائیڈ میں کیا لکھا ہوا ہے ٹی ون لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا آپ کے پاس ٹی ون اسی طرح پی ٹو اور ڈیوائیڈ میں کیا لکھا ہوا ٹی ٹو تو یہ پی ٹو اور ڈیوائیڈ بائی ٹی ٹو اور وی ٹو جو اب آپ کے پاس cancel ہو چکا والیکم السلام اچھا خیر تو اس کے بعد آپ کو ویلیو دیکھیں کس چیز کی نکالنی ہے آپ کو ویلیو نکالنی ہے پی ٹو کی ٹھیک ہے تو پی ٹو کو آپ یہیں پر رہنے دیں گے سہیے ٹی ٹو یہاں پر ڈیوائیڈ میں ہے وہاں جا کر کیا ہو جائے گا ملٹیپلا ہو جائے گا کس سے پی ون سے تو یہاں پر اس طرح جو ہے وہ ٹی ون اور پی ون اپون کیا پاس کیا جائے گا سوری ٹی ٹو پی ون اپون ٹی ون یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ اس کی ویلیو بن جائے گی تو نیکس پیچ پر چلتے ہیں ہاں نیکس پیچ پر آپ لوگ دیکھیں اچھا دیکھیں یہ آپ کے پاس فرمولا بن گئے یہ جو آپ نے فرمولا بنایا تھا صحیح پی ون کی ویلیو کیا تھی فیفٹی تھی ڈیٹا میں فیفٹی رکھ دی ٹی ٹو کی ویلیو تری سیونٹی تھی اور ٹی ون کی ویلیو تری ہنڈیٹ تھی آپ نے سب کو جو ہے وہ ملٹیپلایا اور ڈیوائیڈ کروا کر آپ کے پاس جو آنسر آیا وہ کیا آیا سکسٹی ون پوائنٹ سکس سیون سینٹی میٹر آف ایچ جی میں نے کہا بڑھا تھا کہ ویسے تو پریشر کی یونٹ پاسکل ہوتی ہے یا نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو اس دفعہ جو یونٹ گیون ہے وہ سینٹی میٹر آف ایچ جی گیون ہے تو سینٹی میٹر آف ایچ جی ہی جو ہے وہ آپ یہاں پر اس کی یونٹ رکھیں گے آئے ہوپ آپ لوگوں کو یہ سوال کلیر ہوگا کردیں تاکہ جو ہے وہ پھر موف کیا جائے جی بلکل جنرل جو ہے وہ بنانے ہیں جو آپ لوگوں کو دے بھی چکا ہوں تو آپ نے وہ چھٹیوں میں کر کے پھر لے کر آنے ہیں پہلی ہی کلاس میں میں نے جو وہ نشانات لگوایا تھے اگر آپ لوگوں کو یہ کلیر ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیں اچھا خیر تو نیکس جو ہے وہ کیا نیکس جو ہے وہ فراملے کی طرف نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں فراملے والے پیج پر اوکے فراملے والے پیج پر کر دیتے ہیں یہاں فراملے والا پیج ٹھیک ہے چلیں تو نیکس سٹیپ میں جو ہے وہ نیکس سوال پہ جو ہے وہ ہم چلتے ہیں نیکس سوال لکھا ہوا ہے if a given mass of a gas has a volume of 4.5 exponent 10 کی پاور 4.5 10 کی پاور مائنس 5 مائنس 5 اچھا یہ تھوڑی سی مسپرنٹنگ ہوئی یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ کرنے یہاں پر 10 کی پاور مائنس 5 ہے اپنے پاس یہ نوڈ ڈاؤن کرنے ٹھیک ہے 10 کی پاور مائنس 5 میٹر کیو ٹھیک ہے ایڈا پریشر آف تھرٹی کے پی اس دفعہ آپ کو جو ہے وہ کیا گیون پریشر کی یونٹ آپ کو کیا گیون ہے کے پی گیون آپ نے کے پی یوز کرنی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں آگے لکھا ہے what will be the volume of the gas if the pressure is increased to 50 پریشر جو ہے وہ تھرٹی سے بڑھ کر کتنا ہو گیا 50 ہو گیا وائل ٹیمپریچر is kept وائلیوم کتنا گیون تھا آپ کو وائلیوم آپ نے وائلیوم کی وائلیوم لگ دی ٹھیک اس کے بعد پریشر کتنا تھا پہلے پریشر تھا تھرٹی تو یہ ہو گیا پریشر تھرٹی سے بڑھ کر کتنا ہو گیا 50 یہ آپ نے لگ دیا P2 صحیح اور آپ نے بتانا ہے what will be the volume of the gas اس کا مطلب V2 is equal to is equal to P2 P2 upon T2 یہ ہم نے سوال لکھا تھا صحیح اب یہاں پر دیکھیں یہ وائلیوم لین لیکن وائل the temperature is kept constant کا مطلب یہ کہ T1 اور T2 کیا ہے constant ہے مطلب کہ same ہے تو آپ نے پر T1 اور T2 کو جب کینسل کر دیا تو آپ کے پاس کیا وائلیوم بچی P1 V1 is equal to P2 V2 آپ کے پاس یہ ایکویشن بچی بچی یہ رہا آپ کے پاس یہ وائلیوم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو نکالنی کس کی وائلیوم آپ کو وائلیوم نکالنی ہے V2 کی وائلیوم آپ نے نکالنی ہے تو P2 یہاں پر کیا ہو رہے ملٹیپلا ہو رہا مہا چکر کیا ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو فرملا بنے گا وہ بنے گا P1 V1 upon P2 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آج اس کے بعد آپ کیا کریں گے اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ آپ نے P1 کی رکھ دی 30 V1 کی رکھ دی 4.5 exponent minus 5 اور P2 کی value کی 50 ان سب کو کریں گے 2.7 exponent minus 5 میٹر کی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ V2 کی value آ گئی یہ دونوں سوال جو ہے وہ کیا ہے بلکل سیم ہے جیسے اور دونوں میں فارملا بھی جو وہ ایک ہی لگ رہا ہے بس ایک میں جو وی ون وی وی ٹو کینسل ہو رہا تھا اور ایک میں جو وہ ٹی مل ٹا 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 اچھا آج تو ماس کلاس لینے آیا ہے آج تو نصیبی آج تو نصیبی جاگ گا ہے ہمارے ماشا اللہ سے خیر تو چلتے ہیں پھر کوشن نمبر ٹو کی طرف کل بھی لی تھی کلاس کل میری کلاس نہیں تھی نا اصل میں تو اس وقت سے مجھے پتہ نہیں چلا تھا خیر تو دو نمیریکل جو ہمارے ایک جیسے تھے وہ ہو چکے ہیں اب بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹو کی طرف جو کہ تھوڑا سا ٹف ہے ذرا آپ لوگ دہان سے جو ہے وہ یہ سوال سولف کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریے گا اچھا یہ ہے آپ کے پاس کوشن نمبر ٹو ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس لیا ہوا ہے دہ ڈیفرنس بٹوین دہ لینس آف ٹو روڈز آپ کے پاس جو ہیں وہ دو روڈز ہیں ایک کا نام اے ہے اور ایک کا نام بی ہے ٹھیک ہے تو ایک کا نام اے ہے اور ایک کا نام کیا ہے بی ہے اے والی کی جو لیندھ ہے وہ لے ہی جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بی والی کی جو لیندھ ہے وہ ایل بی ہے جو کہ آپ کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے آگے لکھا ہے ان دونوں کا جو درمیان جو فرق ہے نا وہ کتنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک روڈ جو ہے وہ بڑی ہے اور ایک روڈ کیا ہے چھوٹی ہے تو آپ نے آپ پر لکھ دیا کہ ایل اے جو ہے وہ بڑی والی روڈ ہے اور ایل بی جو ہے وہ چھوٹی والی روڈ ہے اور دونوں کا ڈیفرنس نکالیں گے مطلب کہ بڑے میں سے چھوٹے کو منس کریں گے تو آنسر کیا آئے گا 60 آئے گا ایٹ آل ٹیمپریچر ہے اس کا مطلب یہ کہ ڈیلٹا بھی آپ کا کیا ہے ہمیشہ کانسٹنڈ رہے گا چینج نہیں ہوگا سہیے ڈیلٹا ایل جو آپ کا کیا رہے گا سوری بھی بول دیا ڈیلٹا ایل جو آپ کا کیا رہے گا کانسٹنڈ رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے آپ نے اس کی لینس بتانی ہے ایل ون اور ایل ص Lars بتانی ہے کتنے ڈگری پر ڈیرو ڈگری شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا ٹیمپریچر بھی کیا ہے سیم ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ ٹیون ٹی ٹو دونوں کیا ہیں سیم ہے صحیح ہے اچھا ایک چیز اور لکھ دی اس کے بعد یہاں پر الفہ گیون ہے روڈ اے کا الفہ گیون ہے اور یہ روڈ بی کا الفہ گیون ہے آپ نے دونوں کو یہ روڈ کے الفہ جو ہے وہ کیا کر دی ہیں آپ پر لکھ دی صحیح ہے اچھا اس کے بعد ڈائرک آتے ہیں فارملے پر اچھا ہم نے جو نا لازٹ ٹائم جو نا لینئر ایکس پینشن کا ایک فارملہ پڑا تھا صحیح لینئر ایکس پینشن کے تیسری چوتھی لائن میں ہم نے ایک ایک ایکویشن لکھی تھی ذرا آپ لوگ غور کریے گا ڈیلٹا ایل ڈیلٹا ایل ایکویشن ٹو ایل فا ایل ون ڈیلٹا ڈیلٹا ٹی یہ ہم نے جو وہ کیا لکھے تھی ایک ایکویشن بنائی تھی صحیح ہے اب کیوں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایل اے کی تو یہاں پر میں جوو کیا لکھوں گا لے لWER لگ الان بند کی جگہ لکھوں گا لے ہای ایل اے یہ دلتا تی ثقائی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ میں کیا لکھوں گا راڈ بی لکھوں گا ایل 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 ایس ای کول ٹو ایسا اپر والی میں لے میں کیا ہو جائے گا لے میں روڈ بی کی بات کر رہا ہوں لی اور ڈیلٹا ڈیلٹا ٹی صحیح اچھا دھیان رہے اب دیکھیں سوال میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہے تاڈیفرنس پہلی لینڈ میں لکھا ہے تاڈیفرنس بیٹوین the lens of two rods a and b 60 cm at all temperature اس کا مطلب جو change ہے دونوں کے درمیان کا delta l جو ہے وہ ہمیشہ کیا رائے گا 60 رائے گا مطلب کہ سیم رائے گا تو اس کا مطلب یہ بھی 60 اور یہ بھی 60 ہے دونوں کیا ہیں سیم ہیں تو دونوں کو میں نے کیا کر دیا compare کر دیا تو یہ والی جو equation ہے یہ میں کہاں لکھ دوں گا یہاں پر لکھ دوں گا تو میں نے لکھ دیا alpha l a delta delta t is equal to alpha l b l b delta delta t ٹھیک ہے یہ میں نے دونوں equations کو کیا کر دیا compare کر دیا اب دوسری چیز یہاں پر دیکھیں دونوں کا تیمپریچر کیا مجھے گیون تھا سوال میں 0 degree centigrade دونوں equations میں جو دونوں values میں مجھے کیا ہے temperature same given ہے اس کا مطلب delta t اور delta t دونوں کیا ہے سیم ہے تو میں نے کیا کر دیا delta t کو delta t سے کیا کر دیا cancel کر دیا تو میرے پاس جو equation بنی وہ کیا بنی alpha l a alpha l a is equal to alpha l b یہ میرے پاس کیا بنی equation بن گئی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں اچھا یہ alpha a ہے اور یہ alpha b ہے کیونکہ یہ b والوں کے ساتھ لکھا ہے صحیح اچھا اب میں کیا کروں گا کہ alpha کو ایک طرف لے جاؤں گا دونوں کو اور lens کو میں کیا کروں گا دونوں کو ایک طرف لے جاؤں گا صحیح اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ یہاں پر یہ ہے میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے l a جو ہے وہ اس سائیڈ ہے صحیح اور l b یہاں پر کیا ہو رہا multiply ہو رہا وہاں جا کر کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو l b جو ہے وہ l a کی کیا ہو جائے گا divide میں آ جائے گا یہ l a پہلے جو لکھا وہ اور divide میں l b ٹھیک ہے l b جو ہے وہ وہاں multiply ہو جائے گا وہاں جا کر divide ہو گیا is equal to اسی طرح یہاں پر alpha beta لکھا تھا یہ alpha beta یہ alpha b یہاں آ گیا اور یہ پرانے والا جو تھا یہ یہاں کہا گیا یہ divide میں آگے کیونکہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا یہ multiply ہو رہا تھا صحیح اچھا صحیح اب مجھے جو ہے l b کی value پتہ کرنی صحیح l b کی value مجھے رکھنی کیونکہ مجھے جو بس l a minus l b صحیح یہ کیا ہے یہ delta l ہے صحیح یا پھر میں اس کو یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ l b مجھے کب جو ہے وہ معلوم ہوگا یا l b مجھے کب determine ہوگا جب میں l a میں سے جب میں l a میں سے minus کروا دوں 60 کو جب میں l a میں سے 60 کو یہ ایکویشن دیکھیں کہاں سے آئی یہ لکھی ہو سامنے یہ لکھی ہو سامنے دیکھیں یہاں پر l a minus l b تھا is equal to 60 l b ادھر چلا گیا تو یہ پلس کا ہوگیا اور 60 جو وہ ادھر آگیا تو یہ کیا ہوگیا مائنس ہوگیا تو یہ اگر آپ کے پاس لے بی کی ویلیو آگئے is equal to alpha کی ویلیو کیا آپ کے پاس alpha کی ویلیو ہے alpha بی کی ویلیو ہے 27 exponent 10 کی پاور minus 6 ٹھیک ہے اور divide میں ہے 18 18 exponent 10 کی پاور minus 6 10 کی پاور minus 6 10 کی پاور minus 6 کیا ہو گئے cancel ہو گئے تو اس طرف کیا بچا آپ کے پاس اس طرف آپ کے پاس بچا 27 upon 18 آپ کے پاس یہ ویلیو بچی next page پر چلتے ہیں آپ کو دیکھ جا رہے ہیں یہ دیکھیں اپنیس اچہ دیکھیں جیسے کہ آپ لوک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچہ جیسے کہ آپ کو اس کے بعد اس کو آپ نے مزید وہ کینسیلیشن کلی کس سے نائن کے ٹیبل سے نائن ٹوزہ ایٹین اور نائن ٹھریزہ نائن ٹھریزہ ٹھونٹی سیون تو یہ آپ کے بعد کیا بچہ آنسر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر و آنسر ٹی و دائئر ہے وہاں جا کر سارے it وہاںً سے ملٹا تھے اور یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا ٹھوے ہیں ش trust میں چھین ٹھیک ہے اس کے بعد پڑھ دیکھیں یہ جب اس سے ملٹیپلہ ہوگاً اس والی tet changes گوھر کریے گا اس والی کوئشن 3 جب ملٹیپلا ہوا لے 3 لے بن گیا ٹھیک ہے 3 لے صحیح مائنس 3 ملٹیپلا ہوا 60 سے تو کیا بن گیا 180 بن گیا یہ 180 is equal to 2 l a ٹھیک ہے اچھا یہاں پر 2 l a پلس کا ہے وہاں جا کر کیا ہو جائے گا مائنس کا اور یہاں پر 1 80 جو ہے وہاں جا کر کیا ہو جائے گا پلس کا دونوں کی ویلیس کیا کر دیں تو 3 l a 3 l a minus 2 l a ٹھیک ہے 2 l a is equal to 180 ہو گیا ٹھیک ہے 180 اس کے بعد 3 میں سے 2 گئے تو کتنا بچا ہے l a بچا ٹھیک ہے l a is equal to کتنا آگیا l a کا انسر 180 سینٹی میٹر آپ کے پاس l a کا انسر آگیا صحیح اس کے بعد جو آپ نے ایکویشن بنائی تھی l b کی کیا تھی وہ کہ l a minus 60 تو l a کی ویلیو آپ کے پاس آ چکی کیا 180 تو آپ نے l a کی جگہ کیا رکھتی 180 minus اور 60 دونوں کو minus کر آیا تو آپ کے پاس کیا گیا 120 آگیا تو l a کی ویلیو 180 آگیا l a b کی ویلیو 120 آگیا تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا کوششن نمبر ٹو کمپلیٹ ہو گیا I hope آپ لوگ کو جو ہے وہ کلیر ہوگا 10 ڈیو 200 آی نو لیکن تک یا گرے تو آپ کو خیر کرنے پڑے گا کسی ہو کوئی پروبلم ہے تو وہ ابھی پوچھ سکتا ہے شکریہ کیلئے ڈیٹا سمجھ نہیں آیا یہ تو بڑا مسئلہ علی بات ہوئے گے پورا سوال سمجھنے کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا سمجھ نہیں آیا خیر چلو ٹائم اصل میں موشت تھوڑا شورٹ رہ گیا ہے تو ایک کام کرنا اس ویڈیو کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لینا تو ہو سکتا تمہیں کلئر ہو جائے صحیح ہے چلو خیر اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر جو ہے وہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی تیئے